باب سون منظر چہارم زندہ کا بیرونی منظر صبح پھیکے آسمان پر دو تین بٹ کے ہوئے تارے حسرت آلود ہیں فضام میں جیسے فطرت کا باسی موں اتر اتر بے رونک ہے زندگی سو کر اٹھے ہوئے مزدور کی طرح طول اور گمناک ہے زندہ کے دروازے کے دونوں طرف حبشی خواجہ سرہ ننگی تلواریں لیے گھت بنے کھڑے ہیں داروگا زندہ اور دو خوفناک صورت حبشی خواجہ سرہ داخل ہوتے ہیں زندہ کے دروازے کا کفل کھولتے ہیں اور خاموشی سے اندر داخل ہو جاتے ہیں انارکلی اندر سے سلیم اور پھر انارکلی کی ایک چیخ کی آواز آتی ہے اور سکوت تحریح ہو جاتا ہے رنجیروں کی ہلنے کی آواز آتی ہے اور تھوڑی دیر میں داروگا اور خواجہ سرہ انارکلی کو لے کر نکلتے ہیں انارکلی کے آنکھیں بھٹی ہوئی ہیں ان میں سے زندگی بوجھ چکی رنگت زد ہے وہ ہی مو میں کچھ بھول رہی ہے دونوں خواجہ سرہ درواز نکالتے ہیں داروگا ہتھکڑی کی زنجیہ کینچتا ہے انارکلی چلتی ہے یوں جیسے نین میں چلی جا رہی ہو سب اس کو لے کر خاموشی چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد محافظ خواجہ سرہ تلواریں میان کرتے ہیں رخصت ہو جاتے ہیں مندر سے گھنٹوں کی ملول ٹن ٹن آنی شروع ہو گئی مسجد سے ازان ضعیف و نحیف کائنات کی دکھ پری فریاد معلوم ہوتی ہے